دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں سہر کرتا ہوا جس تم لبے جو آتا ہوں بالیاں نہر کو کرداب کی پہناتا ہوں سبزائے مزرے نخیص کی امید ہوں میں زادہ بہر ہوں پرے وردہ خرشید ہوں چشمائے کوک کو دیں شورشے کلزم میں نے اور پرندوں کو کیا مہوے ترنم میں نے سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے گنچے گل کو دیا جو کے تبسوں میں نے فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے جھوپڑے دامنے کوحسار میں دہکانوں کے ترجمہ اور تشریح کوحسار یعنی کہ پہاڑ کا بادر اور اس کے دوسرے حصے میں بھی اقبال نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ اگر میں کسی بستی سے بغیر برسے ہوئے گزر جاتا ہوں تو امید بری آنکھیں مجھے دور سے دیکھ کر ترستے ہیں اور جب میں ٹہلتا ہوا ندی کے کنارے آتا ہوں تو میری بوندیں پانی پر گرتی ہیں تو دائرے سے بنتے ہیں اقبال نے انہی کو بالیاں کہا ہے کیتوں میں جو سبزہ اٹھتا ہے میں اسی کی امید ہوں کہ میرے برسنے ہی سے سبزہ پر ورش پاتا ہے کیا خوبصورت منظر کا شیق پال کر رہے ہیں میں سمندر سے پیدا ہوا اور سورج نے مجھے پالا ہے یعنی کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات کا اٹھنا اور پھر بادل بن کر برسنا میں نے پہاڑ کے چشمے کو سمندر کا شور اتا کیا ہے اور پرندوں کو چہچہانے اور کیت کانے میں مگن کر دیا یعنی میرے برسنے سے فضا خوشکوار ہو گئے تو پرندے چہچہانے لگے اور گانے لگے وہ زمین جس پر سبزے کا نشان وہاں سبزہ پیدا ہو گیا میرے کن کہنے سے مردہ سبزے میں بھی جان آگے اور پھول کی کلی میں بھی مسکرانے کا زوب پیدا ہو گئے یہ میری ہی وجہ سے ہے جس سے پہاڑوں کے دامن میں بسنے والے کسانوں کی جھومپڑیوں میں خوشیاں منائی جانے لگی اور امیروں کے خواب گاہوں کے لیے نمونہ بن گئے اور وہاں بیاش و عشرت کی محفلے جمنے لگیں